آج کس پیڈیو میں ہم بینہ بکرم کے ڈیسائنر نیک بنانا سیکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو بیڈیو کو فل وات کرنا تو سب سے پہلے تو ہم لیس کی چوڑائی ناپیں گے تو یہاں پر ایک انچ کی لیس کی چوڑائی ہوتی ہے تو جتنی بھی چوڑی آپ کی لیس ہے اتنا چوڑا آپ نے انچو ٹیپ سے ناپ لینا ہے اور یاد رکھنا ہے اب سب سے پہلے جو ہم نیک کی بیرت لیں گے وہ میں یہاں پر رکھوں گی 3.5 انچز یعنی کہ ساڑھے تین انچ پر میں ایک نیک کا بیرت کا نشان لگاؤں گی اس کے بعد اب ہم نیک کی جو لیند ہے وہ میں رکھوں گی 7 انچز کی اور اس کے بعد یہاں سے دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنا نیک لائن کہاں تک بنائیں گے تو اس کی لیند آپ نے اس طرح سے رکھنے ہے تو میں یہاں پر تقریباً پندرہ یا سولہ انچز پر بنا دوں گی تو میں یہاں پر سولہ انچ پر ایک ماہ کے اس طرح سے لگا دیتی ہوں اب جیسے دیکھیں ہماری ایک انچ کی لیند کا نشان تھا تو میں نے ایک ایک انچ پر یہاں پر نشان لگا دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں بی شیپ میں اپنا انچی ٹیپ اس طرح سے رکھنا ہے 7 انچ تک اس طرح سے اپنے انچی ٹیپ رکھنے کے بعد اب جہاں سے میں نے ایک ایک انچ کا نشان لگایا ہے وہاں سے آپ نے اس طرح سے ایسے سیدھا نشان لگا دینا ہے اور ایسے نشان لگانے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا سلائی مارجن بھی رہے گا تو میں تھوڑا سا نشان سے الگ ہٹا کر کے اس طرح سے اتنا کٹنگ کر رہی ہوں جو ہمارا سلائی مارجن رہے گا اب یہاں سے میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا نوک نکال کر اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہمارا نیک کٹ ہو کر کے آیا ہے دیکھئے ہمارا نیک اس طرح کا آیا ہے کچھ ہم بیل شیپ میں اپنا نیک بنائیں گے اب سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے اپنا بیک حصہ کرتی کا اور اس کے سولڈر ہمیں جوائن کر لینا ہے تو یہ میں نے بیک حصہ لے لیا کرتی کا اب کیبل کیبل ہمیں یہاں پر سولڈر جوائن کر لینا ہے سولڈر پر سلائی لگا کر کے اس طرح سے ہم جوائن کر لیں گے تو میں نے یہاں پر دیکھئے اچھے سے سولڈر جوائن کر لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے اپنی لیس لیں گے جو ہم نے ابھی ناب کر کے رکھی تھی تو دیکھئے ایک انچ ہم تھوڑا باہر کی سائیڈ نکال دیں گے جو اندر کی سائیڈ ہو جائے گی یہ تو اب یہاں سے ہم پوری لیس کو اس طرح سے لیس کو میں الٹی سائیڈ سے رکھ کر کے اس طرح سے سٹچ کر دوں گی اور یہاں پر کالر تک یعنی ہم بیک سائیڈ سے ہوکتے ہوئے اور فرنڈ سائیڈ تک اپنی لیس کو اس طرح سے ہم لگا دیں گے تو اس میں ہمیں کالر کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی ہم یہاں پر لیس لگائیں گے اب یہاں تک آ کر ہم لیس کو کٹ کر دیں گے تو اب سب سے پہلے تو میں یہاں پر دیکھئے اپنا جو ہماری لیس ہے اس کو ہم یہاں پر لگا دیں گے تو یہ سوتی جو لیس ہوتی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بڑی بڑی چال سے یعنی بڑی بڑی سٹچ یہاں پر کرنے ہیں چھوٹے اگر ٹاکے آپ لگاؤ گئے تو لیس آپ کی سکڑ جائے گی تو اس لیے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں بڑی بڑی چال سے کیا کرنا ہے سلائی لگانے ہیں تاکہ ہماری لیس اچھے سے لگ جائے اور سکڑ نہ جائے چھوٹی سلائی جب ہم لگاتے ہیں تو کپڑا بھی سکڑ جاتا ہے اور لیس بھی سکڑ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے بڑے بڑے ٹاکو سے یہاں پر سلائی کرنی ہے تو دیکھیں پوری ہم نے لیس کو کمپلیٹ کر دیا ہے اب جتنا ایکسٹر ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اور یہاں پر سلائی پکی کر لینی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے دھاگے کٹ کرنے ہے اور نوچس کو ہم تھوڑا آگے کی طرف اور بڑھا لیں گے جہاں تک ہم نے سلائی کی ہے اب اس لیس کو ہم اس طرح سے پلٹیں گے یہ لیس کا جو کپڑا ہے جو کورنر ہے وہ دیکھیں اندر کی سائیڈ اس طرح سے چلا گیا ہے اور یہ ہمارا نیک کچھ اس طرح سے آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے میں نے یہاں پر پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد جو ادھر سے یہ کورنر بچتا ہے یہاں پر میں سلائی لگا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہ کچھ ایسے نظر آئے گا تو میں یہاں پر سلائی لگا لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد اچھے سے پریس بھی کر دی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے کس طرح سے سلائی لگائی ہے اور اب ہم دیکھیں یہاں پر ایک فیبرک لگائیں گے جو ہمارا جہاں تک نیک اوپن رہے گا وہاں تک ہم اوپن رہنے دیں گے جہاں سے بند کرنا ہے نیک کو وہاں پر ہم ایک کپڑا لگا دیں گے تو اس کے لیے یہاں پر دیکھئے جیسے کہ ہم نے ایک انچ ناپا تھا اب یہ ڈبل ہو گیا ہے تو یہ ہمارے دو انچ آ گیا ہے تو مجھے ڈھائی انچ کی پٹی لینی ہوگی تو وہ پٹی کو ہم کس طرح سے لیں گے دیکھئے جیسے کہ سیبن انچ ہمارا نیک ہے تو یہاں پر آپ نے ایک انچ ناپا لینا ہے کہ یہاں تک ہمارا نیک اوپن رہے گا اور باقی کا جو کھولا نیک ہے وہاں پر ہم کپڑا لگا دیں گے تو یہاں تک دیکھئے میں نے ایک ماک کر لیا ہے اب اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اب ہم لیں گے ایک پٹی تو میں نے اس کو پٹی کو چوڑائی میں سیدھا کر لیا یعنی سلکر اور اس کو سیدھا کر کر ایسے رکھ لیا ہے اب ہم اس کو اپنے نیک کے نیچے اس طرح سے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اچھے سے اس کو سیٹ کر لینا ہے تو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اسٹچ لگائیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر پن لگا دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ادھر ادھر بلکل بھی نہ بھاگے تو یہاں پر میں پن لگا دیتی ہوں پن میں نے اچھے سے لگا دی ہے اب ہم سلائی تو اوپر لگا نہیں سکتے کیونکہ یہ اچھی نہیں لگے گی تو اس کیلئے کیا کرنا ہے اس کپڑے کو ہم جب ایسے پلٹیں گے دیکھئے تو یہاں پر ہم نے پہلے لیس رکھ کر یعنی کی سلائی لگائی تھی وہیں پر آپ نے اس پٹی کو بھی جوڑ دینا ہے اس طرح سے دونوں سائٹ سے بڑے ہی آرام سے آپ کو نظر آئے گا جب آپ بنانا اس کو بیٹھو گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو میں نے دیکھی دونوں سائٹ اسٹچ کر دی ہے اور یہ اوپر کی سائٹ سے ہماری کوئی بھی سلائی نظر نہیں آئے گی تو ہماری پٹی بھی لگ جائے گی اب یہ جو لیس ہماری اٹھی اٹھی ہے تو میں یہاں پر سوی دھاگے سے اس کو پکا کر دوں گی یا پھر آپ یہاں پر کوئی بٹن بغیرہ لگا لیں تو ابھی اگر آپ نے بٹن لگانے ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بٹن لگا لیں اگر نہیں لگانا ہے تو ایسے آپ نے یہاں پر پکا کر لینا ہے اور جہاں تک آپ کی لیس اٹھی اٹھی رہتی ہے تو میں نے یہاں پر دیکھئے لیس کو اچھے سیٹ کر لیا ہے اب یہ جو پٹی رہے گی یہاں پر جو ہمارا کپڑا گندہ سا دیکھ رہا ہے تو اس کو کیا کر رہے ہیں آپ نے جیسے کہ ہم کالر لگاتے ہیں جہاں تک ہمارا یہ سولڈر سے نیک آتا ہے بیک سائیڈ بہاں تک آپ نے اس پٹی کو لگا کر کہ اندر کی سائٹ فولڈ کر دینا ہے تو یہ گندگی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو دھاگے بغیرہ ہیں وہ بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے دیکھئے میں اس کو سیدھی سائیڈ سے کپڑے کے سیدھی سائٹ سے اس پٹی کو لگاؤں گی اس طرح سے اور کیبل سولڈر تک ہی اس پٹی کو ہم رہنے دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو ہٹا دیں گے ایسے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ہم ایسے پلٹ دیں گے دیکھئے اس طرح سے تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کے نیک میں کوئی بھی دھاگے بغیرہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور فنیسنگ کے ساتھ ایک پٹی لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی ہم چاہیے تو پورے نیک پر ایسے ہی پٹی لگا سکتے ہیں بٹ سلائی نظر آئے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی تو اس لیے میں یہاں پر کوئی بھی پٹی نہیں لگا رہی ہوں کیبل سولڈر تک ہی ایک پٹی ہم لگائیں گے اور اس کو ایسے سیٹ کر دینا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے ہماری پٹی اچھے سے لگ چکی ہے سلائی اس طرح سے نظر آئی ہے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو بغیر ابھی انٹر لگ بھی کر سکتے ہو ابھی نیک تو پھر میں نے بعد میں سوچا کہ میں یہاں پر تھوڑے سے بٹن اٹیچ کر دیتی ہوں تو نیک ہمارا فنیسنگ کے ساتھ بن چکا ہے کیسا لگا آج کا ویڈیو پلیس کمنٹس میں ضرور سے بتائیں اور اگر آپ اس کی فل ٹیٹوریل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو کٹنگ این اسٹیچنگ کی پوری کرتی کا ویڈیو تو پھر میں نے لنک آپ کو دسکرپس میں دے دیا ہے آپ فل کرتی کا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اسلام علیکم